منصور صاحب یہ جس طرح سے معاملہ انفولڈ ہو رہا ہے تو کیا ہم یہ پھر ذہن بنا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک محول بن رہا ہے کہ پارٹی پر بین بھی لگ سکتا ہے وزیراعظم اور یا اگزیکٹیو اور عدلیہ کے درمیان آلڈی ایک چپ کلش ہے جہاں وزیراعظم کو عدلیہ میں کالی بھیڑے نظر آتی ہے عدلیہ جواب دیتی ہے کہ اگر آپ کو کالی بھیڑے نظر آتی ہے تو پھر ریفرنس دائر کر دیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم خدا نہ خاصتہ ایک بڑی کیاوس کی یا امرجنسی کی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں شاید کوئی بہت بڑے فیصلے لے لیا جائے دیکھیں میرے خال میں عمران کانت صاحب سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بیسکلی یہ جو 1971 کا بیانیاں بنایا جا رہا تھا یہ رستہ ہی بڑا خطرناک تھا یہ رستہ ایسا تھا جس میں کھائیاں تھی یہ رستہ ایسا تھا جس میں لانڈ سرائڈ ہو سکتی تھی کھڑے موجود تھے روڑے آ سکتے تھے بڑے بڑے بولڈرز آپ کے اوپر گر سکتے تھے جب آپ نے 1971 والے اس بیانیاں کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی اصل مقصد آپ کا چھیڑنے کا یہ تھا کہ میں ایک اپریشن دوں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی اگر آپ نے ہمیں اپنا منڈٹ نہ دیا تو پھر 71 والی سیچویشن ہوگی اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ ٹوڑ بھی سکتا ہے اصل بات آپ کی یہ تھی اب یہ یہ ایک ایسی بھیانک میموری ہے پاکستان کے تمام سٹیک ہورڈرز کے لیے کہ کوئی بھی اس طرف جانا نہیں چاہتا ہے کوئی بھی اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن مران خان صاحب نے جان کے اس بیانیے کو ٹچ کیا ہے اور اس کو پرموٹ کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ایکچولی صرف ایک ویڈیو کا ہے یہ پورے ایک بیانیاں کیا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے بنائی گئی ہے اب ہیونگ سیڈ داٹ آپ کو یہاں پہ دوبارہ میں ایمکیو ایمکیو میں بات کروں گا کہ الطاف حسین صاحب بھی جو تھے نا ایک فرسٹریشن کا شکار ہو چکے تھے آہستہ 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 ان کی جو گفتگو تھی ان کی جو سپیچس تھی اس کے اندر تشتگی آتی جاری تھی بڑی سویر ہوتی جاری تھی اور ان کو ڈھیل دی جاری تھی لیکن جب ایک دم رسٹی کھینچی گئی اس کے بعد طاف حسین صاحب کھڑے نہیں ہو سکے گر گئے عمران خان صاحب بھی مجھے پچھلے کئی مہینوں سے یہ لگ رہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کہیں ایسے رسٹے پر نہ وہ چلے جائیں کہ جب رسٹی کھینچی جائے گی ان سے پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا پاکستان طریقہ صاحب ہے بین وغیرہ تو میں نہیں سمجھتا مجھے لگ نہیں رہا کے لگے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ نئے پلیئرز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور میری اطلاعات کے مطابق وہ نئے پلیئرز جو ہیں خیبر پختون خواہ سے علی امین گنڈاپور صاحب ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن میں سامنے آ سکتے ہیں کہ ان کو پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں کہ آپ پارٹی کو چلائیں کیونکہ آپ کی جو بریجنگ ہے ویڈ اسٹیبلشمنٹ وہ بھی بڑی تگڑی ہے اور ایک اس وقت اقتدار کے اندر جو ہے ایک امپورٹن پوزیشن ان کے پاس ہے اور عمران خان صاحب بھی ان کے پر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں سو میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر ہفتوں کے اندر آپ ان کے کندوں کے اوپر ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ چوئی صاحب اس کے اندر یہ ایلیمنٹ بھی ذرا ذہن میں رکھی ہے کیونکہ بہت سی طرف سے یہ بھی اطراف سے کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھئے عدلیہ نے ایک پوزیشن لے لی ہے پرائم میسٹر صاحب انہوں نے وہ کود پڑے ہیں اس جنگ کے اندر جو کہ اس تلخی کے اندر جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے درمیان ہے انہوں نے آ کر ایک بیان دے دی اور بڑا سخت بیان ہے انلائک شہباز شریف صاحب جو کہ اپنی لڑائیاں بڑے کیرفلی چوز کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو کیا اگر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا عمران خان صاحب کیونکہ ڈسٹنس کر دینا اور بات ہے اس چیز کا موجود ہونا سوشل میڈیا پہ اور ہزاروں لائکس اور ملینز آف ویوز ہو جانا وہ اور بات ہے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا تو حالات کیا ہوں گے آپ کو آگے لگتے ہوئے جو سٹیٹ ہے نا دیکھیں سٹیٹ جو ہے نا اس کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں امنی صاحب یہ یاد رکھیں مثلا ابھی احمد فرہاد کا ایشو تھا نا جی دیکھیں کس لیول تک چلا گیا تھا وہ نے کہا جی جائے صاحب نے کہ سیکٹر کمانڈر کو بلائے جائے گا آرمی چیف کو بلائے جائے گا ڈی جی آئی کو بلائے جائے گا پوری کیابنٹ کو میں یہاں بٹھا کے پرائیم دیسٹر کو بٹھا کے فیصلہ کرواؤں گا تو آپ ان کے ریمارکس دیکھیں اور وہ ہیٹس دیکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ قریب یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے لیکن سٹیٹ پھر گئی وہاں پہ ٹانی جنرل پاکستان نے کہا جی وہ تو دھیر کورٹ کے اندر پولیس کی عراست میں ہے اور انہیں تو پیش کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی وہ سارا معاملہ ڈی فیوس ہو گیا اور اس کے بعد دیکھ لیں وہ معاملہ ختم ہو گیا تو سٹیٹ کے پاس بہت زیادہ آفشنز ہوتے ہیں جیسے کہ ججیز کا چھے ججیز ہیں انہوں نے خط لکھا ہوا ہے جی کہ انٹرونشن ہے صرف یہ ٹانی جنرل پاکستان کی طرف سے صرف ایک سٹیٹ پر دینے کی دیر ہے اور اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہو جائے گا ٹانی جنرل پاکستان وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اگر جو ماضی کے اندر معاملہ ہوا ہم اس پہ ماضح چاہتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلواتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ نبٹ جائے گا تو یہ جو سٹیٹ آرگنز کے درمیان لڑائی ہوتی نا مریسا یہ بہت لمبی نہیں چلتی ہوتی کبھی بھی تو کسی وقت بھی گورنمنٹ نے ٹانی جنرل پاکستان کو بھیجنا ہے یا وزیر قانون کو بھیجنا ہے تو ججیز کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے لیکن یہ جو نو مئی کا ایشو ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو ٹویٹ کا ایشو ہے یہ بڑے ایشوز ہیں یہ ایشوز ایک ماظرہ سے یا ایک سٹیٹمنٹ سے معاملات نہیں سیٹل ہوتے ہوتے آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ کی طرف سے عمران خان صاحب کو سپورٹ ملی ہے لیکن کوئی ایک جج بتائیں جس نے یہ کہا ہو کہ نو مئی کا جو واقعہ تو وہ ٹھیک تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا کوئی جج ہے کوئی عدالت کوئی شخص اس کو پرموٹ نہیں کر سکتا اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا سیم اسی طرح یہ جو ٹویٹ ہے اور یہ جو ویڈیو ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہوگا خواہو چیف جسرہ پاکستان ہو خواہو پریزیڈنٹہ پاکستان ہو خواہو جج ہوں ایک سو پچیس جج ہیں ہائر جوڈیشی کے ان میں سے کوئی ایک جج ہو یا پھر لوڈ جوڈیشی کا جو اس کو سپورٹ کر سکے گا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر معذر کر لیں تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے تو یہ نو مئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہے دوسرا یہ والا ایک ایسی انسیڈنٹ ہے کہ اس سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اس چنگل سے نکل سکے گی کیونکہ یہ میجر گلتی ہیں یہ ایسی گلتی ہیں جس کا ظاہر ہے خمیز آباد میں بھوگتنا پڑتا ہے اب دیکھیں الطاف حسین صاحب نے جو نعرہ لگاتی ہے تھا کراچی کے اندر وہ ہزار معذرتیں بھی کریں تب بھی وہ معاملات سیٹل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ اس لائن کو کراس کر گئے تھے کہ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے تو خان صاحب نے دو مرتبہ یہ حرکت کیا پہلے انہوں نے نو مئی کو گلتی کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو سپیس ملی ہے کہ الیکشن بھی ان کو ملا الیکشن میں انہوں نے ٹھک ٹاک سیٹس بھی آصل کی اور اس وقت پھر ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ اب آپ سسٹم کے اندر رہیں معاملات کو درست رکھیں تو یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر ہونا یہ ایک اور غلطی کی تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو غلطی ہے اس کو کسی نے کسی جگہ پہ معاف کیا جائے گا نہ گومنٹ کر سکے گی نہ ریاست کر سکے گی نہ افاجہ پاکستان کر سکے گی کیونکہ جس نے اس کو ٹولیٹ کر لیا اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے پھر تو آپ باہر نکل کے آپ کہیں گے کہ لٹکا دیں جی سب کو پھر تو اس سے اگلی بات تو یہ ہے نا جی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو بیانیت اس کو بائے کر لیا گیا ہے اور آپ کو سچ مان لیا گیا آپ کو حق پہ مان لیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس سے اتدار آگیا اور آپ جو چاہیں کریں پھر بلکل ٹھیک بلکل منصور صاحب بات یہ ہے ابھی آپ نے الطاف حسین صاحب کی مثال دے اور rightly pointed out کہ انہوں نے بھی وہ ایک collision course پہ گئے اور وہ پھر ایک self defeating move تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے درست کہا نہیں ہو سکے عمران خان صاحب کی position اگر ہم ان کو ایک comparable view نکالیں عمران خان بائے فار بہت مقبول لیڈر سابق وزیراعظم almost across پاکستان ایک party base مضبوطی بھی آگئی مشہور بھی ہو گئے vote بھی مل گیا but سوال یہ ہے کہ جس رستے پر ہیں آپ نے کہا ہے کہ there is a method behind all this madness کیا عمران خان کو لگتا ہے ان کا target یہ ہے کہ میں نے chaos پیدا کر کے ایک اور نومہی کروانا ہے یا میں نے فوج پر pressure ڈالنا ہے کہ وہاں پر کچھ دوبارہ اس طرح کے جذبات ابریں کہ وہ اپنے ہی چیف کے اوپر دباؤ آ جائے یا وہ simply یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس resistance سے I want a seat back at the table I think میرے خیال میں your last option is much more comparable مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب is trying to test the waters کہ عمران خان صاحب میرے خیال میں تو اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ شاید یہی کام الطاف حسین نے یا کے پی یا بلوچستان سے کسی اور ریجنل پارٹی نے کیا ہوتا تو ان کو اتنی ڈھیل نہیں ملنی تھی اتنی اجازت نہیں ملنی تھی عمران خان صاحب being a national leader being a popular leader جن کے ووڈ پیس جو ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے کے اندر موجود ہے شاید ان کو اتنی ڈھیل مل گئی ہے جتنی ستک ہوئی ہے آپ خود مجھے بتائیے کیا سن سے بلوچستان سے یا کے پی سے کسی ریجنل لیڈر نے اگر نو مئی کیا ہوتا تو آپ کے خیال میں ابھی تک اتنی ڈھیل اس کو مل چکی ہوتی کہ کسی صورت نہیں ملنی تھی لیکن یہ عمران خان صاحب کی popularity ہے جو کہ وہ ٹیسٹنگ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں جو دوسرے سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ ڈھیل آپ کو ملتی رہتی ہے لیکن جب کھچتی ہے جب رسی کھچتی ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں لگتا کہ یہ تو میں بہت آگے آگیا شاید مجھے اتنا آگے نہیں آنا چاہیے تھا عمران خان صاحب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہی غلطی کر رہے ہیں کہ بار 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 ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سوئیاں چبو رہے ہیں جہاں پہ درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے صرف اس لیے کہ اتنا پریشر ڈیولپ میں کر سکوں کہ میں دوبارہ ٹیبل کے اوپر آکے بیٹھ سکوں جو مجھے نہیں مل رہا وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ باتچیت کریں اسٹابلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ بار بار یہی ان کو جواب ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس مطلوبہ سہولت اب میوسر نہیں ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حکومت سے کریں اور حکومت سے بات کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہے یہ سنوے پریشر ٹاکٹکس ہیں لیکن ذاری بات ہے ایک رسکی کھیل ہے اس کے اندر آپ کی جیت بھی ہو سکتی آپ کی ہار بھی ہو سکتی اور اگر ہار ہو گئی تو پھر آپ کو نقصان بہت زیادہ ہوگا اور اس کا ازالہ کرنا آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا ٹورج دی انڈ اختصار سے چوئی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو آج آج کی تاریخ میں عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے سر اگر اختصار سے بتائیں دیکھیں مجھے بڑا مختوش نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جسنا پاپلر پولٹیشن اس وقت پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے انہیں ووٹ ملا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کا بیانیاں بکتا ہے ان کی تصویر بکتی ہے ان کے الفاظ بکتے ہیں آج بھی میڈیا کے اندر عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کوئی اور ایشو نہیں ہے لیکن انفارچنیٹلی جو ان کا جو منٹلی وہ متوازن نہیں رہے اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے اور وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں ایک اتنی چھلانگ لگانا ایک اتنی خودکشی کرنا ضروری نہیں کہ ہر بار خودکشی کرنے کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ بھی سکیں یا اپنی ٹانگوں پر چل بھی سکیں تو پاکستان کے اندر کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر کوئی شخص بھی نہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے نہ وہاں پہ پاؤں رکھنا چاہتا ہے لیکن عمران خان صاحب باقیدہ اس ایریاز میں چلنا شروع کر دیا انہوں نے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس بچی ہے پاکستان میں اور یہ بڑی بدقسمت ہی ہوگی اس ملک کے اندر بڑی مشکل سے ایک تیسری پارٹی ڈویلپ ہوئی تھی جس نے پاکستان کے اندر ایک یوتھ کو انگیج کر لیا تھا اور پاکستان کے لیے بڑی بلیسنگ تھی یہ لیکن انفارچنیڈلی غلط پالیشیوں کی وجہ سے اور یہ جو ہوتے ہیں نا زبان کی تلقی کی وجہ سے یہ پوری پارٹی برباد ہو گئے لیکن انقریب آپ دیکھئے گا کہ ایمکی ایم کی طرح کی صورتحال ہو گی کہ پارٹی کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پیٹی پاکستان بنا کے ایک سائٹ پہ ہو جائے منصور صاحب آپ سے بھی اگر ایک سوال پوچھنا چاہوں میں کہ کیا مستقبل نظر آتا ہے سیاسی مستقبل اگر آج آپ اسے انلائز کریں اب میرے خیال میں منیب صاحب میرے پاس تو ایسی صلاحیت نہیں ہے میں کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ میں فیوچر کو پریڈک کر سکوں لیکن ہاں ایک آپشن کے طور پر جو چوئیس صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ہاں اس طرح کی ایک آپشن موجود ہے یا پھر ایک دوسری آپشن وہی موجود ہے جو کہ ہو نہیں پاری بڑی دیر سے میری اطلاعات کے مطابق کوشش کہ خان صاحب کا کوئی بڑا ملک سامنے آئے جو عمران خان صاحب کی گارنٹی دے کوئی ایسا بڑا لیڈر سامنے آئے جو عمران خان صاحب کی گارنٹی دے اور اس کے بعد معاملات کو ریزولف کیا جائے اس کے بعد دوسری آپشن صرف یہی رہتی ہے لیکن انفرچنٹلی وہاں پر کوئی بریک تھو ہونی رہا اس کے علاوہ مجھے فیل حال ٹیبل کے اوپر اور کوئی آپشن فیل حال نظر نہیں آ رہے بہت شکریہ جناب جعوید چوجی صاحب اور منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بات اس سوالے سے ہو جائے کہ پاکستان تحریکین صاحب بحثیت جماعت خود کیا سوچتی ہے اس سوالے سے متعدد بیانات آپ کے سامنے ہیں تضاد بھی آپ کے سامنے ہیں ایک شخصیت جن کی عمران خان صاحب سے آج اڑیالہ جل میں ملاقات ہوئی وہ ہیں جناب عظر صدیق صاحب بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بتائیں گے ہمیں کہ عمران خان صاحب سے اس حوالے سے ان کی کیا بات ہوئی جبکہ اس ٹویٹ میں جو کہ انہوں نے کی ہے کہانی تو کچھ اور نظر آتی ایک بریک کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عظر صدیق صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنم آیا ہے آج دلچسپ بات یہ ہے کہ عظر صدیق صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی آج اڑیالہ جیل میں اور اس ٹویٹ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان نے سوشل میڈیا کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے کہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے میں سوشل میڈیا کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا اور ان کی خدمات کو سراتا ہوں یہ عظر صدیق صاحب کی ٹویٹ ہے اور عظر صدیق صاحب ہمارے صاحب موجود ہے عظر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کی آج ہوئی مجھے پتا ہے آپ کا سفر میں دن گزر میں آپ کو زیادہ دیر رکھوں گا میں نہیں بٹ سوال یہ ہے کہ اب یہاں ایک بڑا شور برپا ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے اس ویڈیو کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی ٹائم لائن پہ پڑی ہوئی ہے تحریک انصاف نے اسے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ایزا پنڈ ٹویٹ کر دیا ہے اور پوری پارٹی ڈس اسوسییٹ کر رہی ہے کوئی کہتا ہے نہیں عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن اگر مرضی سے نہیں ہوا پارٹی پالیسی نہیں ہے تو کیا عمران خان صاحب سے آپ نے ذکر کیا کہ اسے ڈیلیٹ کروائیں اسے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا میں خود ہینڈل نہیں کرتا میری سوشل ویڈیا ٹیم بیری ہوگی جس طرح آپ ایک ذمہ دار وکیل ہیں آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے اگر کوئی متنازہ اور پرووکیٹیو قسم کا مواد آ جائے تو آپ فوری طور پر دو کام کریں گے یا آپ بحیثیت وکیل کہیں گے ہاں میں اس پہ کھڑا ہوں یہ میری ٹویٹ ہے اور میں اسے اون کرتا ہوں دوسرا اگر آپ نہیں اون کرتے تو آپ کہیں گے جس نے بھی کیا ہے فوری طور پر ڈیلیٹ کرو اس سے انتشار پہلنے کا خطرہ ہے یا اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سر تو یہ بڑا سیمپل ہے نا اسے ڈیلیٹ بھی کہا سکتے ہیں یہ بات تو اپنے طور پر پارٹی دیشتری آگے فیصلہ کیا کرنا ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے جو بھی ڈیسیل دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنا ہے یا آگے دیکھنا ہے ابھی تو میں یہ سمجھ نہیں پہتا میں نے وہ پرنگینڈ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو کچھ بھی ہے یعنی اس طرح کی باتیں نوازیز نے پڑھی کی ہیں مریم نے کی ہیں لیکن میں اس کی وریستی کے اندر ابھی نہیں جا رہا میں تو سوال سیدھا سا کہہ رہا ہوں میں سیدھا سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بات بڑی واضح ہے ان کا کنسرن اس سوالے سے نہیں ہے پارٹی کا کنسرن کیا ہے کہ شیخ مجیب نے میجورٹی لی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا کہا عمران خان نے پاکستان تحریکن صاحب سے میجورٹی لی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن سیکنڈ سیر آپ کے شاید وہ نظر سے نہیں گزرا وہ اس میں مماثلت جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہ آج کی فوجی قیادت اور جنرل یا یا ایک طرح کے ہیں شیخ مجیب صاحب کے ساتھ اگر کامپریبل ویو عمران خان صاحب کا دیا جا رہا ہے چلیں سیاسی بحث تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن ایک 1971 کے اندر جو ڈیلمہ پاکستان نے دیکھا اس کو آج کے فوجی قیادت سے جوڑنا اور ایک کامپریبل ویو اپنی طرف سے پیش کرنا یہ ایک متنازع بات ہے پوری پارٹی اگر تو کھڑی ہو جائے نا اس پر تمام لوگ اور کہیں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں لیکن جب پارٹی کا ہر بندہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے آپ کی طرح جس طرح آپ فرمارے ہیں کہ یار میں نے تو دیکھا نہیں کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم پتہ کریں گے وہ ہے کیا لیکن گوھر خان صاحب آپ کے چیئرمن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم دردید کرتے ہیں یہ تو بالکل ہماری مرضی سے ہوا ہی نہیں نہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے عمران خان صاحب کو آپ بھی ملتے ہیں اور آپ بھی ان سے جب شاید بات نہیں کر پائے لیکن ڈیلیٹ تو کروانے ہیں اگر یہ غلط ہے تو دیکھیں منیب یہ بات یہ نا کہ پیچئرمن گوھر خان صاحب گوھر صاحب کی طرف سے بات آگئی ہے اور پارٹی سیٹمنٹ بھی اپنی درستی آگئی کہ عمران خان صاحب کی اجازت سے نہیں وہ عمران خان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اپنے کلاپڑ پر دے دی یہ بات لیکن ایک سوال بڑا ہے انٹریسٹنگ پیدا سائیفر کے کیس بنایا اور سائیفر ہے کورٹ کے سامنے نہیں ہے اور کل یہ کیس بناتے ہیں تو پھر وہ آپ دیکھیں مجھے آپ کو پتا ہے حمود ریمان ریپورٹ جو آج تک پبلک نہیں ہوئی کل پبلک نہیں بڑھ جائے گی آپ کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں انہیں کنٹروورسیز میں پڑھنا نہیں اس کو اگر پولیٹیکلی آئندہ سے دیکھا جائے اس کو بغاوت میں لے کے جانا یا باقی چیزوں کی طرف لے کے جانا سیڈی چیزوں کی طرف ابنیاد میں اسے ساتھ اور کتنا کرنا ہے آپ پر اس سیاسی گورورمنٹ وہ یہ سیاسی گورورمنٹ کر رہی ہے میں احران ہوں اس بات پر کہ سیاسی گورورمنٹ وہ سیاسی گورورمنٹ جو بغتی آئی ہے پانچن پیپلز پارٹی بغتی آئی ہے جب انہوں نے ہیتراباد سازش کیا اور کیا حال بنا آپ کے سامنے ہے ابھی بھی بیانا جاتا ہے خیال ہے اس کو پولیٹیکلی معاملوں کو پولیٹیکل دیکھنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ حضر سے موجود تھے موقف انہوں نے کہا اس حوالے سے بات نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کہا اس کو سیاسی طور پر حال کرنا چاہیے لیکن تحریک انصاف کو بھی بحثیت جماعت خود سوچنا چاہیے اگر تمام معزز میمبران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے یا عمران خان صاحب کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو بڑا آسان ہے اس سے ڈیلیٹ کیجئے جو مدہ ہے سرے سے وہی ختم ہو جائے گا پروگرام آپ نے دیکھا اس کا فیڈگرام ہمیں ضرور دیکھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت آپ